سیاسی مخالفین کا دعویٰ تھا کہ اگر چیئرمنٹ تحریک انصاف جیل میں جائیں گے تو ایک رات بھی نہیں نکال سکیں اب تو وہ نوے دن نکال گئیں ان کی بڑے زبردست مطلب فائیو سٹار ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے میں نے تو نہیں دیکھا کہ ان کے گھر میں ان کو اتنی لگجریز نصیب ہوں لیکن آپ کسی سے بھی پوچھ لیں لیکن چلے کوئی بات نہیں میں تو کہتی ہوں کہ اس بات پر تو ہم کو بالکل اعتراض نہیں ہونا چاہیے یہ تو شاید ان کے لئے اچھا ہی ہے اگر وہ کسی کے بہکاوے میں آئے ہیں اگر ان کے ایڈوائزرز نے ان کو غلط مشورے دیئے ہیں یا ان کا گھر پہ کسی نے خیال نہیں رکھا تو اگر ان کا خیال رکھا جا رہا ہے اچھی طرح سے اور اتنی ہی آو بھگت کی جا رہی ہے تو ایک سادہ انسان کے لئے تو یہ بہت زیادہ لگجری ہے جو انسان سادگی سے زندگی گزار رہا تھا اس کے لئے تو یہ کافی کچھ ہے تو ان کو تو اچھا مطلب کیا چاہیے آپ نے اپنی کتاب میں اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں بہت سے انکشافات کیے لیکن دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آیا لیکن جی اگر میں بہت بڑی سیاسی جماعت کی لیڈر ہوتی اور میں ایسی سیاسی جماعت کی لیڈر ہوتی جہاں تمام آنکرز کرکٹرز ایکٹرز سنگرز اور سوشل میڈیا مطلب میری یہ پاور ہوتی تو مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں ٹی وی پہ بیٹھ کے نو سال بعد بھی خود جواب دے رہی ہوتی میں بھی کسی کو فون کرتی اور کہتی اس کو ٹی وی پہ نہیں آنے دینا اس کا شو بند کر دینا اس کو یہ سوال کرنا میرے پاس جی نہ وہ سوشل میڈیا ٹیمز تھی نہ اس قسم کا سپورٹ سسٹم تھا نہ کوئی سیاسی پارٹی تھی تو ادھر تو جو سیاسی پارٹیز ہیں جو پی ٹی آئی کی مخالف سیاسی پارٹیز ہیں وہ مقابلہ نہیں کر سکتی ایسا پروپگینڈا ہے کیا شادی شدہ زندگی کو پبلک کرنا مناسب ہے کیونکہ میاں بیوی کے درمیان تو بہت سی پرسنل باتیں ہوتی ہیں اگر آپ اپنی منکوہ بیوی کے بارے میں غیر مردوں نامحرم خواتین لوئرز دنیا بھر کے ساتھ رابطے میں ہوں کہ آپ نے کچھ مہینے بعد کیا کرنا ہے تو پھر وہ وہ تو شادی ہی نہیں وہ تو شادی کے نام پہ ایک ڈراما ہے وہ ایک فریب ہے وہ ایک دھوکہ ہے اور وہ پھر وہ رشتہ جنون ہی نہیں ہے اور آپ کیوں ایسی حرکت کریں لیکن روز لوگوں کے روز بریک اپس ہوتے ہیں لوگوں کی روز شادیاں ٹوپتی ہیں لیکن جب اس شادی کا فر ایکزامپل آپ کا کسی سے ذاتی رشتہ ہو پرائیوٹ وہ ہو تو ایبسلوٹلی بریک اپ کے بعد بھی شاید اس کی بات کچھ ایسا پتہ ہو جس کی دماغی توازن کی وجہ سے یا سوچ کی وجہ سے چوبیس کروڑ عوام کے علاوہ پورا خطہ افیکٹ ہو رہا ہو تو میرا خیال ہے وہ پھر آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے شادی سے پہلے چیئرمن تحریک انصاف کے بارے میں آپ کا جو امیش تھا اور الیدگی کے بعد اس میں کیا تبدیلی آئی پہلے کیا سوچا تھا کیا نکلا کیا پایا اچھا دی انٹریسٹنگ تھنگ اچھا میرا وہی ایمیج تھا جو بہت سے لوگوں کا ہے جو آج کل بھی لوگ سوچ رہے ہیں دیکھیں ایک ہوتا ہے آپ نے مقبولیت کی بات کی ایک ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ بندہ بہت زبردست ہے بس اسی کو ووٹ دینا ہے ایک ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی نفرت میں آپ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں چونکہ پرابگرنڈا یہ ہے کہ اچھا ٹھیک تو نہیں ہے ہاں سمجھدار بھی نہیں ہے فضول بات بھی کر جاتا ہے لیکن باقی سارے جو اور ڈاکوں ہیں یہ سوچ ہوتی ہے ایک اووسیس پاکستانی کی یہ سوچ ہوتی ہے ایک پی ٹی آئی کے ووٹر کی یہ میری سوچ تھی میری جب آئی جنگ تینک کہ وہ کوئی خاص برائیٹ ہے مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ کوئی خاص ٹیٹسمنشپ پراپرٹیز ہیں لیکن مجھے لگا سادہ تو ہے ہم سبھال لیں گے کچھ بتا دیں گے کہ یہ کپڑے پہنے ہیں یہ ایسے سادہ تو ہے کرپٹ تو نہیں ہے یہی بات ہوتی ہے دور سے ہم کو یہ لگتا ہے تو وہ اس وہم میں کہ سادہ ہے زندگی میں بھی سادگی ہے چلاک نہیں ہے چلاک نہیں ہے آنیسٹ ہے تو وہ پھر وہ پھر مجھے پتا چلا کہ یہ ہماری سادگی ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکے اور آئی تنگ کہ سادہ بلکل نہیں ہے بہت زیادہ شاطر ہیں بہت زیادہ سمجھتے ہیں اپنا جو مطلب ہے وہ پورا کرنا لوگوں کو بڑی جلدی پہچان جاتے ہیں ٹائنی بیسٹ کرتے فضول جس سے کام ہوتا ہے وہ سوسی سے کام رکھتے ہیں کس سے کیا کام نکالا جا سکتا ہے اور یہ ایک کالٹی ہے آن چودری نے آپ پر الزام لگایا کہ آپ نے فلم لانے کے لیے علیم خان صاحب سے پیسے مانگی تھے آپ جا کے ان سے انٹرویو کر کے پوچھیں تو اب تو آن چودری صاحب بھی میرا غیلہ سرات مستقین پہ آئی گئے ہیں آپ ان سے جا کے پوچھیں پھر وہ آپ کو مختلف جواب دیں گے دیکھیں میں فیصل وارڈا کے بارے میں بہت لوگ ٹی وی پہ بات کرتے ہیں اور لوگوں کی ایک پرسپشن بھی ہے میں ان کے جو سیاست کا سٹائل ہے یا جو بولنے کا انداز ہے یا جس طرح سے بھی ان کی ایک وہ انس کے بارے میں تو میں زیادہ نہیں کومنٹ کرنا چاہتی لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ طلاق کے بعد بہت سے لوگوں کو حقیقت پتا تھی اور انسان کا جو کردار ہے کیریکٹر تب پتا چلتا ہے جب آپ سچ بولنے کی حمد رکھیں اور بڑی باتیں کی گئیں فلم کے بارے میں عجیب جی باتیں کی گئیں سترہ کروڑ یہاں سے لیے پانچ کروڑ یہاں سے لیے سات کروڑ وہاں سے لیے کسی اور میں علیم بھی میری بھائیوں کی طرح ہیں ہو سکتا ہے لونگ کی مجبوریاں ہو لیکن میں نے اپریشیٹ کیا کہ فیصل وارڈا کی بارے میں بھی یہ بات کی گئی تھی صرف فیصل وارڈا آئے انہوں نے پریس کانفرنس کی ٹی وی پہ بولا کہ بھابی نے ایک پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا نیس کا اور ان کو ضرورت نہیں تھی یہ کہنے کی وہ بھی جب ہو جاتے باقیوں کی طرح لیکن وہ بولا اور یہ میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھوں گی کیونکہ الحمدللہ میں نے جانان فلم جب بنائی تو جو فلم بنائی وہ میں نے کسی ینگ لڑکے کو فلم میکر بنانے کے لیے اس کے کریئر کے لیے کیا اور میں نے جو فلم پہ پیسے لگے نہ وہ جب پیسہ لگا اس پہ انیشلی ہم نے ایک کروہ پچیس میں فلم راپ اپ کی ایکشلی شاید یہ بات بتانی نہیں چاہیے ہم فلم بنانے چاہ رہے ہیں لیکن ہم نے بہت چوسترنگ بجٹ پہ اور ہمیں بہت دکت ہوئی اس کے لیے فائنانس ریز کرنے کے لیے لیکن نہ میں نے اس پیسے کو ہاتھ لگایا جو انویسٹ ہوا اس میں ہاتھ ہی نہیں لگایا نتھنگ تو دو ویڈیٹ اور نہ میں نے اس کے پروفیٹ کو ہاتھ لگایا ایشہ گلالہی نے جو الزامات لگائے تھے ان میں کس ساتھ حقیقت تھی وہ کوئی ٹک ٹاکر انٹو انسر تو ہے نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جو بات کر نہیں ہے شاید غلط چھوست پہ چلی گئی غلط لوگوں کو انہوں نے ٹرسٹ کر لیا آئی ریلی ڈونٹ نو اینیتھنگ باوٹ اگر ان کے پاس کچھ ہے ریکارڈ وغیرہ یقیناً انہوں نے کچھ دکھایا ہوگا تو یہ سوال ان سے میرا خیال ہے پوچھنا چاہیے آپ لندن آتی جاتی رہتی ہیں جمائمہ گولڈ سمیت سے بھی ملاقات ہوتی ہیں میری کبھی جی ملاقات نہیں ہوئی میں نے کوشش کی ملاقات کی کوئی نہ کبھی رابطہ کیا سابق وزیری آزم کے ملاقاتیں بچوں سے ہوئیں تیرین سے بھی کبھی ملاقات ہوئی وہ آپ کو پتا ہے پاکستان آنے کے لیے آپ لوگوں نے راستی ہمار نہیں کیا اس کے بارے میں کبھی آپ کی سابق وزیری آزم سے کوئی بات اب میں اس بارے میں اس لیے بھی بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ دیکھیں جن بچوں کے بارے میں ہم باتیں کر رہے ہیں یا کوئی بھی بچے ہوں I think کہ ان کے ساتھ ان کی فیملیز کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا ان کے اوپر already بہت زیادہ بچوں کا اس میں تو قصور نہیں ہے کہ والدین کیا کرے